اور یہاں مہنگائی سے ستائے عوام کے لیے کور بری خبر بجلی کی قیمت میں ایک روپے اکتر پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا اس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا بجلی کی قیمت میں اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے بجلی کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق رمہ ماہ کے بلوں پر ہوگا اضافہ کا اطلاق لائف لین سمیت کے الیکٹرک سارفین پر نہیں ہوگا سارفین پر بائیس عرب سے زائد کا بوچ پڑے گا سی پی پی اے نے ایک روپے تیراسی پیسے فی یونٹ اضافہ کی درخواست کی تھی اسی سے متعلق مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہمارے نمائندے زیشان یوسف زہی زیشان آگاہ کیجئے گا دیکھیں مریم یہ سی پی پی اے کی جانب سے ایک درخواست جمع کی گی تھی نیپرا میں جس پر اتارٹی نے ستائی سپتمبر کو ایک ہیرنگ کی جس میں تمام فریقین کو سنا اور ایک عوامی سماعت ہوئی اور وہاں پر جو ہے ایک فیصلہ نیپرا اتارٹی نے محفوظ کر لیا بعد میں تمام عدد شمار کا جائزہ لیا گیا اور آج اس کا نوٹفکیشن جو ہے وہ جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں فی یونٹ ایک روپے اکتر پیسے اضافہ کیا گیا سی پی پی اے کی جانب سے جو درخواست آئی تھی انہوں نے درخواست کی تھی کہ ماہ اگست کے فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ قیمت میں سارفین پر ایک روپے تیراسی پیسے وہ اضافی بوجھ ڈالا جائے لیکن جو نوٹفکیشن جاری ہوا اور عدد شمار کا جائزہ لینے کے بعد نوٹفکیشن میں یہ کہا گیا کہ ایک روپے اکتر پیسے بنتا ہے تاہم اس ایک روپے اکتر پیسے اضافے سے مجموعی طور پر سارفین پر جو ہے وہ بائیس ارب سے اضافی بوجھ پڑے گا اور اس کا اطلاق روام آ کے بلو پر ہوگا اچھا زیشان نے بتایا کہ فیول ایڈجسمنٹ کے حوالے سے عدالت میں ایک سماعت بھی ہو رہی ہے اس کا احوال بھی بتائیے گا اس کے متعلق عدالت میں سماعت تو ہو رہی ہے اور ایک پیٹیشن آئی ہے جس پر عدالت نے ابھی فیصلہ نہیں دیا لیکن اگر اس کا فیصلہ آ بھی جاتا ہے تو جو توانائی ماہرین ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بجلی کی پیداواری قیمت ہے اس کو کم کرنا چاہیے بجائے اس کے کے فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ پر ہم لگے رہے کیونکہ فیول کاسٹ ایڈجسمنٹ یہ ایک ایسی کاسٹ ہے جو آنی ہی آنی ہے جب بجلے بنے گی شکریہ زیشان آپ نے اپ ڈیٹ کیا